زون ڈریس ڈیزائن پہج آپ کو بہت ہی پیار ہے ایک ڈراؤزر کا ڈیزائن دیکھنے اور سکھنے کو ملے گا یہ آپ ڈراؤزر پر ہی نہیں اسے آپ سلیپس پر بھی بنا سکتے ہیں سلیپس پر بھی اس طرح کی ڈیزائن کی جائے وہ بہت پیاری لگتی ہے یہاں پر ہم نے خوبصورت تکی سے کٹور کا ڈیزائن کیا ہے تو آجے سکھتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس ہے خوبصورت سا فیوزن پیپر اس کے اوپر ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ نے دیکھنی ہے اس کی جو کٹنگ ہوتے ہیں وہ مین ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے فور انچ سے ٹو پوائنٹ کم میں نے اس کے یہاں پر کٹنگ کی ہے اس کی ویٹری کیا لیند آپ اپنے پانچے کے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں ہے کیپری کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ اپنے � سلیپس پر پانچے ہیں تو سلیپس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر اس کے مارکنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بالکل اس کو گول شیپ میں یہاں پر اس کے مارکنگ کر دینا ہے اس طرح سے میں اس کو یہاں پر مارکنگ جو ہے وہ نیٹ ہی کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں ون انچ پر ہم نے یہاں پر گیپ رکھا ہے اور اس گیپ کے بعد ہم نے اس کو یہاں پر ون انچ پر ہی اس کی جو ہے وہ مارکنگ کی ہے اب اس طرح میں اس کو یہاں پر کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طر اسی طرح سے میں اس کو یہاں پر کٹنگ کر دیا ہے استحادہ کرنے اب میں اس کو پیست کرنا ہے ہم نے اس کو پیسٹ کردی ہے اسی طرح سے ہم نے آفن تبا31 سچچ کرنا ہے stole کرنے کے بعد اس کوعancer پر سٹچ کرنے ہے یہاں پر ہم نے اسی طرح سے سٹچنگ کرنی ہے ہم نے آپ کے abusive پیور کسی فیلٹ اختینا ہی سوال سٹچنگ کردی پر کرنے ہیں اس طرح سے میں آپ کو یہاں پہ سٹچ کر کے دکھا دیتی ہوں سٹچنگ ہم نے نیٹ ہی کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں پہ اس کو گول گھوماتے جانا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کی یہاں پہ سیدھی اور نیٹ والی سٹچنگ کر دینی ہے سٹچنگ کرنے کے بعد اس کو کس طرح سے سیدھا کرنا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اس کی کٹنگ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے سکرہ سے ہم الستگیب کرنا یہاں پر سکرہ کرنا ہے اس الخیورن Pswe اب اس کے بعد میں آپ نے اسہوں سے پٹ کر دہا نہیں خوا지도ہتا ہے سیدھا کرنے کے بعد کس طرح پریس کرنا ہے مِنے کس طرح سے اس سیدھا کر دیا ہے جلد اب اس مکنم چیز بھی سمسان س Option نمی پریس کر aan یہ خارکی کھائیãy ملائی اللہ شرہ کا کہا آپ ان باہر ملائی ہرتا جاتی کے ملائی اللہ واقعہ پریس کرنے کے بعد کھائی ہم نے اس طرح سے پریس کرنے کے بعد اس م allergico پریس کر سکتے ہیں پریس کر دیا تنابی اپنی زیرنگی پہنچہ ہے ہم نے اپنی ڈیزائنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھا طرح سے پریس کر دیا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اس کا سینٹر ہم یہاں سے بنا لیں گے اچھا طرح سے اس کا سینٹر کا میں نشان بنا لیتی ہوں کیونکہ میرا جو سینٹر ہے وہ اچھا اور نیٹ ہوگا کوئی اوپر نیچے بڑا چھوٹا نہیں ہونا چاہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پہ اچھا طرح سے کٹ کر دیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پہ کٹ کر دیا ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ میرا ٹراؤزر ہے تو اسی کے اوپر ہم نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے کیپری کے اوپر میں اس کو اس طرح سے رکھ دوں گی بلکل سیدھا ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اچھے طرح سے اس کے دو پیس ہم نے یہاں پہ کر دیئے تھے اچھے پیس کرنے کے بعد آپ اس طرح کس طرح سے ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اچھا اور نیٹ اسی طرح سے رکھ دینا ہے اب اس کے اوپر ہم نے سلائے لگانی ہے سلائے ہم نے بلکل بھی اس کی کنارے کی نہیں لگانی ہم نے ایک پاؤں کی یہاں پر سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سلائے لگا کہ اس کو آپ کس طرح سے ہم نے سیدھا کرنا ہے اس کے اوپر کس طرح کی ڈیزائننگ کرنا ہے وہ بھی آپ میں لازمی دیکھ لینا ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پر سٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ میں سارے سٹیچنگ کرنے کے بعد آپ کو رکھا دیتی ہوں کھول کے کہ کس طرح سے میرا یہ کیپری کا جو ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو رہا تھا یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی جو ہے یہاں پر سٹیچنگ کر دی ہے سٹیچنگ کرنے کے بعد اب اس کا دھاگہ میں یہاں سے کٹ کر دوں گی اچھی طرح سے دھاگے کو ہم نے یہاں پر کٹ کر دینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر سیدھا کر دوں گی سیدھہ کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس طرح سے ہمارے trapi یہاں پر ریٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سیدھہ کر دیا لیکن اس کے اوپر ہم نے کہوی بھی یہاں پر توپ سٹیچ نہیں لگا نا میں یہاں پر توپ سٹیچ نہیں لگ رہا ہی اس کو ہم نے ہاتھ کی help سے اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد کہ یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک لمبی سی پٹی ہے اس ریزان کے لیے ہمیں لمبی ہی پٹی چاہیے تو یہاں پر میں نے ایک لمبی سی پٹی لی ہے اس کا سائز میں آپ کو کھول کے بتا دیتی ہوں کہ کتنی سائز کی ہم نے یہاں پر پٹی لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی جو چڑھائی لی ہے وہ میں نے یہاں پر فور انچ سے ٹو پائنٹ ہم نے یہاں پر کم اس کی چڑھائی لی ہے اس کی لیند آپ نے اپنی مرجی سے حساب رکھنے جتنی آپ نے ریزائننگ کرنی ہے زیادہ کم آپ نے اسی حساب سے رکھنی ہے اس دیزائننگ کے لیے پٹی کا اسی طرح سے اس کی لیند ہی ہونا ضروری ہے اگر آپ کم پٹی لیں گے تو آپ پر دیزائن نیٹ نہیں بنے گا اور بار بار آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لگانا پڑے گا تو آپ نے ایک ساتھی اس کے ساتھ جو لمبی پٹی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے اسی طرح سے اب اس کے اوپر میں نے یہاں پر سٹیچنگ کرنی ہے سٹیچنگ آپ نے دیکھنے ہی نہیں ہے بالکل ہم نے اس کو ایک پاؤں کی سٹیچنگ کرنی ہے کنارے والی ہم نے سٹیچنگ نہیں کرنی ایک ایک چیز میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے سی طرح کی ڈیزائنی کر سکیں ہر ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں پر سٹیچنگ کر دیا سٹیچنگ کرنے کے بعد اب اس کا میں یہاں پر دھاگہ کٹ کر دوں گی دھاگہ ہم نے اس طرح سے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد سکتے کہ ویڈیے بھی آپ سے دکھنے پر دیکھنے کا ایک طریقہ ہوتائی تو یہاں پرzęکہ ہر چیز میں سکتے ہوں تریکہ صرف آپ ہر چیز میں صرفت گئی Dubai وہ اس کے بعد ساتھ پر آ کر دیجرا کے بعد اسے پارا محمد کیforme اس کو میں نے یہاں پر پریس کر دیا ہے آپ یہ میرے پاس ون انچ ون پوائنٹ کا یہ جو میں نے چکور پیس لیا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ چیز ضرور دکھا لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو اس کی سٹچنگ کی ہے وہ ہم نے اسی طرح سینٹر میں رکھی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پریس کی ہے فرانٹ سیٹ پر اس کی جو سٹچنگ ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے ون انچ ون پوائنٹ کا یہ ہم نے چکور پیس کٹ کے ہے اس کی ہم نے یہاں پر اچھی سے مارکن کرنی ہے مارکنگ کے بعد ہی ہم نے اسی طرح کی ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے تو آپ نے ہور سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح میں اس کے اوپر مارک کرتی ہوں تو یہاں پر ہم نے اسی طرح سے اس کو رکھنا ہے اپنے چکور پیس اب یہاں پر ہم نے اس کی ہلکی سی ہم نے بلکل بھی ہم نے یہ اس کلر کے یہاں پر مارکنگ نہیں کرنی لائٹ کلر کے ہم نے یہاں پر مارکنگ کرنی ہے یہ چیز آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ اس طرح کو لیٹ کلر کی اس طرح سے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح ہنمارکیں مارکنگ کرنا afect مارکنگ سے بہت ایزی طریقے کو也是 تلاقی ڈیضائنگ ہوتی ہے ایکی بارن میں آپوز کو دیکھین گے اور ساعدGreening وہx دیکھ انہیں کہ تو یہاں پہ میں مار کر کے آپ کو رکھا دیتی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے اس کی ڈیزائنگ کرنی ہے جو کہ بہت ایسی طریقہ ہوتا ہے اور میری کوشش دیکھیں کہ میں کم ٹائم میں آپ کے ساتھ ڈیزائنگ شیئر کروں میری لمبی بلکل بھی ویڈیو نہیں ہوتی میں کم ٹائم میں آپ کے ساتھ ڈیزائنگ شیئر کرتی ہوں اور بہت ہی ایزی طریقے سے شیئر کرتی ہوں اچھا اس طرح سے میں ہے اس کو مار کر دیتی ہوں ساری پٹی کے اوپر اچھی طرح سے میں یہاں پہ مارکنگ کمپلیٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دوں گی اچھا یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو ہے اس کو اچھی طرح سے ساری مارکنگ کر دی ہے اب یہ میرے پاس ہے ریڈی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں پہ ایک جو نشان ہے اس کو یہاں پہ اسی طرح سے پکڑ گئے دوسرے نشان کے اوپر رکھنا ہے ایک جو مارک یہ ہوگیا اور دوسرا جو نیچے ہام نے اسی پر ہمارکیا ہے مارک کر ذینا ہے اور ہم نے ویارد فورڈ کر لینا ہے یعنی شاڑ بالکی ایک اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی میں اس کو خورپی ریڈی ہوسکے میں آپ کو قریب سے دکھا دیت� ہوں she's 7最م شلائے لگانے ہوں goes ہ shape I can shape of camera کنا چاہلے ساتھ ٹھوڑا ساiryیみنگگی کس ہم نے اسی کی design کر pains آپillon میں دیکھا ہوں کو یہاں پر دیکھ ایک سوٹ ایک بانے میں اپنے جو ساتھ میں آپ کو کو اسی کی ضرور role化 کس گفر میلا کیا ہوں جو اچھا یہاں پر دیکھیں یہ جو ہم نے یہاں پر مارک کیا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پکڑنا ہے اچھی طرح سے میں آپ کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سائٹ ڈیزائنگ سمجھ آسکے اچھا اس کو ہم نے اس طرح سے پکڑ کے اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے یعنی کہ ون انچ اوپر سے ہمارا فولڈنگ میں آگیا ہے اب اس کو تھوڑا سا میں سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں پر دیکھ اس کو ہم نے یہاں پر سٹیچ کر دیا ہے اب نیچے والا جو ہے یہ دیکھیں نیچے والا جو ون انچ ہے یہ بھی اندر کی طرف آ گیا ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے فول کر دیا ہے اب اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے بلکل سینٹر کے ہم نے یہاں پر سلائے لگا نہیں ہے اس سے ہماری ڈیزائنگ نیٹ ریڈ ہوگی اور اس کی جو سٹیچنگ ہے وہ بھی بہت اچھی اور خوبصورت ہوگی تو اس طرح سے ہم نے یہ ساری پٹی کو اسی طرح سے ہی سٹیچ کرنا ہے اچھا اس تو تھوڑا سا میں سٹیچ کر کے آپ کو دکھا دوں گی کہ پٹی کو ہم نے کس طرح سے یہاں پر سٹیچ کر رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے بلکل سینٹر کے آپ نے سلائے لگا نہیں ہے آپ چاہے تو سینٹر کا مارک بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے توجہ سے دیکھنا ہے کوئی بھی ڈیزائنی کرنے میں اگر آپ اندازے سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو بار بار جو ڈیزائن کھولنا پڑتا ہے آپ کا ٹائم بھی زائے ہوتا ہے فیبرک بھی زائے ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ ہم نے یہاں پر دیکھیں اس پٹی کو ہم نے اس طرح سے ریڈی کر دیا ہے مارکنگ کرنے کے بعد یہ بہت ہی نیٹ ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اچھا یہاں پر سٹیچنگ سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بلکل سینٹر کا ہم نے یہاں پر سٹیچ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اس کو ہم نے یہاں پر جو فکس کرنے آپ پین اپ بھی کر سکتی ہیں لیکن میں اسے یہاں پر ہلکی سی گلو لگا دینی ہے آپ کوئی بھی فیبرک گلو یوز کر سکتی ہیں تو میں یہاں پر اس طرح سے جو ہے گلو لگا دوں گی بلکل لائٹ ہم نے یہاں پر بہت زیادہ گلو ہم نے یہاں پر نہیں لگائیں گے اسی طرح سے میں اس کو گلو لگا چکی ہوں گلو لگانے کے بعد اس کو ہم یہاں پر فکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پر بلکل اسی پٹی کے اوپر یہ فکس کر دینا ہے اسی کے سینٹر میں ہم نے اس کو اس طرح سے فکس کر دینا ہے اور اس کے اوپر میں ہلکا لگا سا تھپ تھپ آ دوں گی تو یہ خود ہی یہاں پر فکس ہو جائے گی یہ گلو بہت اچھی ہوتے ہے فیبرک کے لیے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس کو فکس کر دیا آپ یہاں پہ پینڈپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر بلکل یہ جو ہم پہلے والی سلائے لگائی ہے سینٹر والی اسی کے اوپر ہم نے اس کو دوبارہ سے یہاں پہ اچھی طرح سے سٹیچ کر دینا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ سٹیچ کر کے دکھا دی رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے بلکل سینٹر سے ہی ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے سینٹر پہ اگر آپ کی سٹیچنگ نہیں ہوگی تو آپ کے جو دیزائن بلکل بھی نیٹ نہیں بنے گا اب اس کی ہم نے سینٹر والی یہاں پہ سلائے لگا دینی ہے اچھی طرح سے اس کو میں نے یہاں پہ سٹیچ کر دیا ہے سٹیچ کرنے کے بعد آپ اس کا دھاگا یہاں پہ کٹ کر دینا ہے دھاگا کٹنگ ہم نے اس طرح سے کٹ دینا ہے دھاگا کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے نیٹ کر دینا ہے کہیں سے بھی اس کا دھاگہ لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے سارے دھاگیں میں اسے یہاں پر کٹ کر کے اس کو نیٹ کر دوں گی اچھی طرح سے نیٹ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم نے دیزائننگ کرنے ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں وہی مین چیز ہے دیزائننگ ہی اس کی مین چیز ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پر خوبصورت سے یہاں پر فلاور بنانے ہے تو آپ نے دیکھ لینے ہے تو یہاں پر دیکھیں بلکل سینٹر سے ہم نے اس کا یہ جو د ٹانکہ لگا دینا ہے بلکل کونے والا ٹانکہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سوئی کا گزار لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ جو یہ جیس کا دوسرا کون ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے جو ہے اچھی طرح سے ٹانکہ لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو یہ دیکھیں ایک دو ٹانکہ ہم نے لگا دینا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ اچھی طرح اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ہم نے یہ دیکھیں یہاں پر اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہاتھ کی ہیلپ سے پکڑ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا یہ والا کونہ بھی اسی طرح سے ہی پکڑنا ہے اسی طرح سے ہم نے ڈیزائنگ ریادی کرنی ہے بلکل بھی یہ مشکل نہیں ہے آپ ایزی طریقے سے اسی طرح کی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کیونکہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے اسی طرح کی ڈیزائنگ خود کر سکیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بچی ہے بہن ہے چھوٹی بیٹی ہے تو آپ اسی کے فیبرک کے اوپر اسی طرح کی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں اس کے ڈریس کے اوپر آپ اسی طرح سے ڈیزائنگ بنا سکتے ہیں جب آپ کا ہاتھ صاف ہو جائے گا تو پھر آپ نے اپنے ڈریس کے اوپر اسی طرح کی ڈیزائنگ کر لینی ہے تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہوتا ہے اسی طرح سے ڈیزائنگ کرنا اب یہاں پر دیکھیں اس کے پر میں یہاں پر پلز اٹیج کروں گی پلز کے ساتھ بھی یہ ڈیزائنگ بہت اچھے لگتی ہے اچھا پلز آپ اپنی مرضی کے حساب سے لگا سکتے ہیں اس کے بہت سے سائز ہوتے ہیں بڑا چھوٹا جو آپ کو سائز پسند دو آپ نے اسی طرح کے پلز یہاں پر لگا دینا ہے اچھا یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس ہمیشہ والی یہی پلز ہو جائے تو میں یہی اس کے اوپر اسٹیج کر رہی ہوں آپ کوئی بھی پلز لگا سکتے ہیں چھوٹا بھی لگا سکتے ہیں بڑا بھی لگا سکتے ہیں اب اس طرح سے ہم نے یہاں پر ایک دو ٹرانکے لگا دینا ہے اس کے بعد دوسرا بھی میں آپ کو یہ ڈیزائنگ کر کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد سارا میری آف کیمرہ ہی اس کے ڈیزائنگ کر لینی ہے تاکہ آپ ایک بار دیکھ لیں سمجھ سکیں آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ اس طرح سے آپ نے اس طرح کی ڈیزائنگ کرنی ہے اور ڈیزائن تیار ہونے کے بعد کیسا لگتا ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ایسی طریقہ ہوتا ہے اچھا یہ والی ڈیزائنگ سلیپس پر بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ اسی طرح ڈیزائنگ سلیپس پر بنائیں گے تو سلیپس پر اس طرح ڈیزائنگ بہت اچھی لگتی ہے بہت پیاری لگتی ہے تو آپ پلازو پر بھی بنا سکتے ہیں کیپری پر بنا سکتے ہیں سلیپس پر بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو ہم نے اسی طرح سے دوسرا ڈیزائن بھی اس طرح سے ریائیڈی کر کے آپ کو تکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ہمارا جو یہ دو فلاور ہیں یہ ریائیڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھے اس طرح سے اب اس کونے کو پکڑ کے ہم نے یہاں پر بھی ایک ٹانکہ لگا کے اس کو ہم نے اسی طرح سے دھاگے کو ہلکا سا ٹائٹ کر لینا ہے اب یہاں پر میں ایک پلز لگا دوں گی پلز لگانے کے بعد بیک سائیڈ پر دو تین ٹانکے لگا دیں گے تو ہمارا یہ دیزائن جو ہے وہ ریائیڈی ہو جائے گا اسی طرح سے ساری ڈیزائنگ ہم نے کرنی ہے تو بہت ایزی ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے اچھا میرے چلل پر اسی طرح کی بے شمار ڈیزائنگ موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتی ہیں ویزیٹ کر سکتی ہیں اس تلیلز ڈیزائن ڈراؤزر ڈیزائن ڈامن ڈیزائن نیک کے ڈیزائن ہم نے اپنے چلل پر اپلوڈ کیے ہیں اس کی ویڈیو آپ جا کے ویزیٹ کر سکتے ہیں کلر کمبینیشن بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر اپنے ڈیزائن ریڈی کر چکی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سائی ڈیزائنگ یہاں پر ریڈی کر چکی ہیں اچھا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اچھا طرح سے اس کو سٹیچ کار دیا ہے ساری ہم نے یہاں پر پلز لگا دی ہیں اور اس کا یہ جو ہینٹر میں ہم نے دو پلز لگائی ہیں آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آ تو آپ لگا بھی سکتے ہیں مجھے اچھے لگ گئے تو میں نے یہاں پر دو پلز لگا دی ہیں اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرسی ہے اب اس سائیڈ سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے بھی ڈیزائنگ اس کی بہت اچھے لگتی ہے تو دونوں سائیڈز کے ہم نے آپ جہاں جیسے بھی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں سلیز پر یا پھر کیپری پر کیپری پر اسی طرح دیزائنگ بہت اچھے لگتی ہے تو میری اس طرح دیزائنگ دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو بھی لیا کر دیا کریں کیونکہ ہر روز میں آپ کے لئے نائی سے نائی ریزائنگ لے کے آتی ہوں اور اس کا طریقہ بھی بہت ایزی لے کے آتی ہوں تو جیسے آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی ریزائنگ شیئر کیا ہے بہت ہی پیاری تو اسی طرح دیزائنگ دیکھنے کے لئے اگر آپ کو چلے گئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہیں انشاءاللہ بہت اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ